بسم اللہ الرحمن الرحیم سیوریز کا گندہ پانی نالیوں میں جانے کی بجائے نالیوں سے نکال کر اردھ گردھ پھیل چکا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ سیوریز سسٹم اور نالیوں کی ناکسکار کردگی ہے نالیوں کی ناکسکار کردگی کی وجہ سے نالیاں جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں اور پورے شہر میں سیوریز کا پانی پھیل چکا ہے دو ہزار انیس میں نالیوں اور سیوریز کو از سر نو تعمیر کیا گیا اور اس منصوبے کو بھی پائے تکمیل تک پہنچائے بغیر ٹھیکدار بجٹ کی پوری رقم لے کر رفو چکر ہو گیا سیوریز کا گندہ پانی ویسے کا ویسے گلیوں اور محلوں میں پھیل رہا ہے جس کی وجہ سے شہریوں کا گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے اور چاچنہ شریف کے شہری سیوریز کے گندے پانی کی وجہ سے مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں ان بیماریوں میں ہائپاٹائٹس بی سی اور زیادہ تر لوگ سکن الرجی اور سینک کا شکار ہو رہے ہیں سیوریز کے اس گندے پانی کی وجہ سے مچھروں کی افزائش بھی باڑھ چکی ہے جس کی وجہ سے ملیریا اور ڈھینگی کے خطرات بھی باڑھ جاتے ہیں اور ڈاکٹر حضرات کا کہنا ہے کہ تقریباً ہر بیماری کی ابتدا گندگی اور گندے بدبودار محول سے شروع ہوتی ہے اور یہ زمینی علودگی کا بھی بہت بڑا سبب بن رہا ہے یہ صرف چاچنہ شریف کا ہی نہیں بلکہ پورے ملک اور قوم کا نقصان ہے چاچنہ شریف کے رہیشوں کا اس محول میں جینا ایک چیلنج بن گیا ہے ان کا اس محول میں کاروبار کرنا تو کیا سانس لینا بھی مشکل ہو گیا ہے اور سیوریج کا گندہ پانی شہریوں کے گھروں میں داخل ہونے کو تیار ہے اگر بروقت کوئی اقدامات نہیں کیے گئے تو وہ وقت دور نہیں جب چاچنہ شریف کی گلیوں اور سڑکوں پر سیوریج کا گندہ پانی سیلاب کی طرح بہتا ہوا نظر آئے گا زلی اور تحصیلی انتظامیہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آتی اور شہریوں نے سیوریج کے پانی کو نکالنے کے لیے خود سے راستے بنائے ہوئے ہیں اور انتظامیہ کی طرف سے کوئی سرگرمی عمل میں نہیں لائے گئی مزیرعالہ پنجاب سے اپیل ہے کہ سیوریج کے نظام کو درست کیا جائے اور گورنمنٹ گالز کینڈ سکول کے ارد گرد کودے کو اٹھا کر مناسب جگہ پر ٹھکانے لگایا جائے اور جگہ جگہ بنے سیوریج کے گندے پانی کے طلابوں کی نکاسی کا بھی بندوبست کیا جائے اور انتظامیہ کی طرف سے بھی سخت نوٹس لیا جائے کیونکہ آج تک انتظامیہ کی طرف سے کوئی سرگرمی عمل میں نہیں لائی گئی اور شہر فرید چاٹنہ شریف کو گندگی سے پاک کیا جائے اور شہریوں کو سیکڑوں موزی بیماریوں کے خطرات سے تحفظ فرام کیا جائے اور ایسے ٹھیکے داروں کے خلاف سخت نوٹس لیا جائے جو کوئی بھی پروجیکٹ پائے تکمیل تک پہنچائے بغیر اپنے بجٹ کی پوری رقم لے کر بھاگ جاتے ہیں اور وزیر اللہ پنجاب سے اپیل ہے کہ چاٹنہ شریف کے لیے بھی کوئی انتظامی تنظیم تشکیل دے جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم چاٹنہ شریف گورنمنٹ گالز کینڈی سکول کے قریب آجود ہیں یہاں پر ہم لوگ سکول کے اردگرد کا ماحول دے کر حیران رہ گئے کہ یہاں پر سکول کے مین گیٹ کے قریب سیورج کی نالی ٹوٹی ہوئی ہے اور سیورج کا گندہ پانی سکول کی دیوار کے ساتھ تعلاب کی شکل افتیار کر چکا ہے اور شہر کا کورا کرکٹ لوگ سکول کے مین گیٹ اور دیواروں کے قریب پھینک رہے ہیں سیورج کا گندہ پانی نالیوں میں جانے کی بجائے نالیوں سے نکال کر اردگرد پھیل چکا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ سیورج سسٹم اور نالیوں کی ناکسکار کردگی ہے موسیقی موسیقی